سروس ٹائرز اور کامن ویلڈ گیمز 2022 میں گولڈ میڈل جیتنے والے ویٹ لفٹر نوہ دستگیر بٹ کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے تقریب میں سی ای او سروس لانگ مارچ اور سروس ٹائرز کے بزنس ہیڈ سمیت بھی کرنے شرکت کی لاہور سے رپورٹ کریں گے ایس این ارشل سروس ٹائرز اور نوہ دستگیر بٹ کے درمیان معاہدے پر دستخط کے حوالے سے جیل روڈ پر واقع دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا معاہدے کے تحت نوہ دستگیر بٹ کو سروس ٹائرز کا برینڈ ایمبیسیڈر مقرر کر دیا گیا نوہ دستگیر بٹ سروس ٹائرز اور ایس ایل ایم کے مختلف برینڈز کی تشریری مہیم میں حصہ لیں گے اس موقع پر نوہ دستگیر بٹ کا کہنا تھا کہ مجھے اس وقت اس معاہدے کی بہت ضرورت تھی اسی طرح سپورٹ رہی تو مزید میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کروں گا میرے لئے کتنی ضرورت مند ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے مجھے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سپورٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ جو آنے والے جو ایشنگ گیمز ہیں اور علمپک گیمز ہیں جو مین جو فوکس ہے 2024 کا پیرس کا انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ان کی جو کنٹروبیشن ہے یہ جو ان کی کمپنی کی میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم امید ہے کہ پاکستان کے لئے علمپکہ میڈل بھی لیں گے سی ای او سرویس ٹائرز عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ نو دستگیر بٹ چیسے چیمپئن ہمارے ملک کی ضرورت ہیں ہمیں انہیں سراہنا چاہیے تقریب میں بزنس ہیڈ سرویس ٹائرز اجاز احمد سمیت دیگر عہدے دار شریک ہوئے کیمرمین ادنان حاشمی کے ساتھ احسن ارشد لاہور اب تک